سوال نمبر ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ پوری رافتار کے ساتھ صدرہ سے زمین پر آئے ا. پانچ مرتبہ ب. تین مرتبہ س. چار مرتبہ د. سات مرتبہ صحیح جواب آپشن سی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام چار مرتبہ پوری رافتار کے ساتھ صدرہ سے زمین پر آئے سوال نمبر دو وہ کون سے نبی ہیں جو تمام نبیوں میں سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے ا. حضرت سلیمان علیہ السلام ب. حضرت دعود علیہ السلام س. حضرت عیوب علیہ السلام د. حضرت یاقوب علیہ السلام صحیح جواب آپشن اے ہے حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی ہیں جو تمام نبیوں میں سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے سوال نمبر تین وہ کون سے صحابی ہیں جو تمام صحابہ میں سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے؟ ا. حضرت سلمان فارسی ب. حضرت بلال س. حضرت عبد الرحمن ابنیوف د. حضرت ابو حوریرہ صحیح جواب آپشن سی ہے حضرت عبد الرحمن ابنیوف وہ صحابی ہیں جو تمام صحابہ میں سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے سوال نمبر چار جنت میں جاتے وقت جنتیوں کی عمر کیا ہوگی A. چالیس سال B. تینتیس سال C. تیس سال D. بیس سال صحیح جواب آپشن بی ہے جنت میں جاتے وقت جنتیوں کی عمر تینتیس سال ہوگی سوال نمبر پانچ جنت کی سب سے بڑی نیامت کیا ہے A. جنت کے پھل B. جنت کی شراب C. جنت کی ہوریں D. اللہ تعالیٰ کا دیدار صحیح جواب آپشن ڈی ہے جنت کی سب سے بڑی نیامت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے سوال نمبر چھے وہ کون سے خوش نصیب صحابی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا دس سال شرف ملا A. حضرت بلال B. حضرت سلمان فارسی C. حضرت ربیہ D. حضرت انس صحیح جواب آپشن ڈی ہے حضرت انس وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا دس سال شرف ملا سوال نمبر ساتھ تو ان کی کل بیاسی اولادیں ہوئیں سوال نمبر آٹھ حضرت ابو ہوریرہ کا اصلی نام کیا تھا A. عبداللہ B. عبدالرہمان C. عبدالرہیم D. عبدالمبود صحیح جواب آپشن بھی ہے حضرت ابو ہوریرہ کا اصلی نام عبدالرہمان تھا سوال نمبر نو ابو ہوریرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے A. بللی کا باپ B. بللی کا مالک C. بللی کا رکھوالا D. بللی کا بھائی صحیح جواب آپشن A ہے ابو ہوریرہ کا مطلب بللی کا باپ ہوتا ہے سوال نمبر دس گریب مالداروں سے کتنے سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے A. تین سو سال پہلے B. چار سو سال پہلے C. پانچ سو سال پہلے D. سات سو سال پہلے C. سہی جواب آپشن C ہے گریب مالداروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے شکریہ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اپنے پریوار دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں بھولتا ہے